اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا دوست اور ہوسٹ حامید رضا ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو کیا آج آنے والا زلزلہ حالیہ وقت کا سب سے بڑے پیمانے کا زلزلہ تھا ایک ہی وقت میں پاکستان اور پڑوسی ممالک سمیت دیگر متعدد ممالک میں بھی شدید زلزلہ آیا تفصیلات کے مطابق جمعہ کے روز پاکستان میں شدید زلزلہ آیا جس کی شدت چھے چار بتائی گئی ہے پاکستان سمیت پڑوسی ملک بھارت، افغانستان، ایران اور چین میں بھی زلزلے کے شدید جھڑکے محسوس کیے گئے گہر ملکی میڈیا کے مطابق صرف پاکستان ہی نہیں دنیا کے کئی ممالک میں زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے علاوہ گوئٹے مالا اور تاجکستان میں بھی چار پانچ فرانس میں دو آٹھ، چلی میں چار، جپان میں چار تین، انڈونیشیا کے جزیرے سلاویسی میں چار پانچ ریکارڈ گیا گیا ہے آسٹریلیا کی ریاست نیو ساؤت ویلز میں دو چار، جنوبی یونان میں تین تین اور شمالی ایران میں تین آٹھ شدت کا زلزلہ ریکارڈ گیا گیا ہے جبکہ پاکستان میں راولپنڈی، اسلام آباد کے علاوہ پنجاب کے شہروں، گجناوالا، کسور، چونیا، شیخوپورا، مری، پاکپتن، جنگ اور کاموں کی سمیت متعدد علاقوں میں زلزلے کے جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں خیبر پکتونخوا کے شہروں پشاور، بنو، ہنگوٹ، آنک، منسیرہ، تورگر، بڑگرام، لکی، مروت، مردان اور سوابی میں بھی زلزلہ محسوس کیا گیا ہے زلزلہ چار بچ کر انتالیس منٹ پر آیا، اس دوران لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکلائے اور خوف و حراس پھیل گیا زلزلہ پیمہ مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت چھے چار تھی جس کا مرکز کو ہندو کشت تھا جبکہ زلزلے کا مرکز زیر زمین دوہ سو دس کلومیٹر گہرا تھا دوسری جانب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے مطابق زلزلے کے باعث تاحال کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے جی ہاں ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کی صورت میں ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوست کو دیں اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان